کیا ہمارے رشیمونی بھاگل تھے جو قویوں کے لیے گھیر بنانے کو کہتے تھے اور کہتے تھے کہ قویوں کو کھلائیں گے تو ہمارے پروج کو مل جائے گا نہیں ہمارے رشیمونی بہت ہی کرانتی کاری وچاروں کے تھے یہ ہے صحیح کارن جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ پتر پکش کے دیروں میں قویوں کو پتروں کا پرتیق مان کر بھوجن کرایا جاتا ہے یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آکر بھوجن قویے کو ہی کیوں دیا جاتا ہے یہاں کچھ ایسے ہی جواب اور ریئر فیکٹس ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں جس سے آپ جان سکیں گے کہ بھارت کی پراشین سببیتاؤں میں قویے کو اتنا مہتول کیوں دیا گیا ہے اور پرانک کتھاؤں میں کب کب قویے کا ذکر آیا ہے گھرود پرانک میں بتایا گیا ہی قویے یمراج کے سندیش واحق ہوتے ہیں شاد پکش میں قویے گھرگر جاگر کھانا گھرین کرتے ہیں اس سے یملوک میں ستپت پتر دیوی دیوتاؤں کو ترپتی ملتی ہے لیکن اس کا ایک اور وگیانک کارن ہے اور وہ ہے برگت اور پیپل کے ورکش یہ دونوں ورکشوں کے ٹیٹے قویے کھاتے ہیں اور ان کے پیٹ میں ہی بیج کی پروسیسنگ ہوتی ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہوں قویے کے پیٹ میں ان بیجوں کی پروسیسنگ ہوتی ہے اور تب جا کر بیج اگنے لائق ہوتے ہیں اس کے پشاک قویے جہاں جہاں بینٹ کرتے ہیں دیان دیجئے کہ قویے جہاں جہاں بینٹ کرتے ہیں وہاں وہاں پر یہ دونوں ورکش اگتے ہیں دوستو آپ کو ایک بات اور بتا دوں پیپل کے وال جگت کا ایک ماتر ایسا ورکش ہے جو راؤنڈ دا کلوک اکسیجن یعنی او ٹو چھوڑتا ہے اور برگت کے عوشدی گون اپرم پار ہے دیکھو اگر اب یہ دونوں ورکش کو ہمیں اگھانا ہے تو بینہ قویے کی مدد سے سمبب نہیں ہے اس لیے قویوں کو بچانا پڑے گا اب آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں کہ مادہ قویہ بادوں مہینے میں انڈا دیتی ہے اور نوجات بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس نئی پیڑی کے اپیوگی پکشی کو پوشٹک اور بھرپور اہار ملنا جروری ہے اس لیے ہمارے پراشیم رشی منیوں نے قویوں کے نوجات بچوں کے لیے ہر چھت پر شراد کے روپ میں پوشٹک اہار کی ویوستہ کر دی تھی جس سے کی قویوں کی نئی جنریشن کا پالن پوشن ہو جائے اس لیے دماغ دوڑائیں شراد کرنا پراکرتی کے رکشن کے لیے ندانت اوشک ہے دھیان رکھنا جب بھی برگت اور پیپل کے پیڑ کو دیکھو تو اپنے پرووج تو یاد آئیں گے ہی کیونکہ انہوں نے شراد دیا تھا اس لیے یہ دونوں اپیوگی پیڑ ہم دیکھ رہے ہیں ایک بات اور بول دیتا ہوں کچھ لوگ جو کی سناتن دھرم پر انگلی اٹھاتے ہیں سناتن دھرم پر انگلی اٹھانو والو پہلے سناتن دھرم کو جانو پھر اس پر انگلی اٹھاؤ جب آپ کے وجیان کا کچھ بھی نہیں تھا ہمارے سناتن دھرم کو پتا تھا کی کس بیمادی کا لاج کیا ہے کونسی چیز کھانے لائک ہے کونسی چیز کھانے لائک نہیں ہے اتھا گیان کا بھنڈار ہے ہمارا سناتن دھرم ہمارے سمس ویدوں میں ہمارے سمس پرانوں میں گیان کا بھنڈار بھرا پڑا ہے اور ان کے نیم ویدیسی شکشہ پدتی میں پڑھ کے کہ اول اپنے پرووجو رشی مونیوں کے نیموں پر انگلی اٹھانے کے بجائے اس کی گھرائی کو جانیے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ لوگ کتنے وگیانک تھے دوستو میں آپ سب لوگوں سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ جادہ سے جادہ شیئر کریں جس سے سمس لوگوں کو ہمارے سناتن دھرم کے بارے میں پتہ لگ پائے اور ان لوگوں کو یہ بھی پتہ لگ پائے کہ ہمارے جو پرووجو تھے جو ہمارے رشی مونی تھے وہ کتنے وگیانک ادھار پر چیزوں کو سوچتے تھے ان کا آنکلن کرتے تھے اور سب لوگوں کو اس گیان کے بارے میں جرور جرور بتائیں دھنیواد